بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح سی امپورٹڈ حکومت کی طرف سے چالیں چلی جا رہی ہیں جلسوں میں عمران خان کی جانب سے سخت لبو لہجہ استعمال کرنے کے بعد ویڈیو لیکس کے ذریعے سے عمران خان کو آخری وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اگر عمران خان نے اپنی زبان کو کنٹرول نہ کیا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ملک ریاض کی نئی لیک آڈیو سے سیاست میں حل چل مچی ہوئی ہے نون لیک کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس نویت کی مزید ایک درجن آڈیوز موجود ہیں جنہیں مرحلہ وار منظر عام پر لانے کا پلان بنایا گیا ہے ناظرین اکرام اس خبر کی تفصیلات کیا ہیں نیز عمران خان کو اس کے ذریعے سے کیسے وارننگ دی جا رہی ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ملک ریاض کی منظر عام پر آنے والی نئی مبینہ آڈیوز نے ملکی سیاست میں حلچل پیدا کر دی ہے کیونکہ گزشتہ آڈیو کے برعکس یہ مبینہ آڈیو کرپچن اور رشوت ستانی کا پسے منظر لیے ہوئے ہیں جس کے بعد یہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آیا خود عمران خان یا ملک ریاض اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عدالت کا رخ کرتے ہیں یا نہیں اور یہ کہ نون لیگ بھی کیا اسے محض سیاسی مقاصد اور میڈیا ٹرائل کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے یا قانونی کارروائی کرے گی کیونکہ اس بار الزام کافی سنگین ہے سب سے پہلے آڈیو کا فرانزک کرانا ضروری ہے کہ اصلی یا نقلی کی بحث نہ رہے تجزیہ نگاروں کے بقول زیادہ ذمہ داری حکمران پارٹی نون لیگ کی بنتی ہے کہ وہ معاملے کی تحقیقات کرائے کیونکہ ان کی پارٹی کے رانواء عطاولہ تارڑ اور عظمہ گل یہ آڈیو سامنے لائے ہیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ اس سے قبل پراپرٹی ٹائکون کی لیگ شدہ مبینہ آڈیو خالص تن سیاسی تھی جس میں وہ آصف زرداری کو بظاہر عمران خان کی جانب سے سنجھوتے کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور آصف زرداری معذوری کا اظہار کر رہے ہیں تازہ مبینہ آڈیو کا لبے لباب یہ ہے کہ ملک ریاض کی سابزادی اپنے والد کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح بیریہ ٹاؤن کے سائٹ آفیس کا تعلق کھلوانے اور لیٹر جاری کرنے کے کسی معاملے پر پراہ خان عرف گوگی نے انہیں فون کر کے بتایا ہے کہ ان کی طرف سے رشوت کے لیے دی جانے والی تین کرات ہیرے کی انگوٹی ہاتونے اول گشرا بی بی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور پانچ کرات ہیرے کی انگوٹی کا مطالبہ کیا ہے آڈیو کے حوالے سے عزمہ گل کا کہنا تھا کہ یہ فلم کا ایک ٹریلر ہے پوری فلم ابھی آنا باقی ہے اور یہ کہ عمران خان نے دو خواتین کو فرنٹ وومن کے طور پر رکھا ہوا ہے تاہم عزمہ گل نے یہ نہیں بتایا کہ مبینہ آڈیو میں ملک ریاض اور ان کی بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو کس کیس کے حوالے سے ہے اور یہ کہ ابھی پوری فلم باقی ہونے سے ان کی کیا مراد ہے ناظرین اکرام اس بارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لی کے پاس اس نویت کی فیلحال ایک درجن کے قریب آڈیوز موجود ہیں جن میں کسی نہ کسی حوالے سے لوٹ مار اور کرپچن کا ذکر ہے ذرائع کے بقول یہ مبینہ آڈیوز مرحلہ وار مارکیٹ میں لانے کا پلان ہے نون لیگ چاہتی ہے کہ ان آڈیوز کے ذریعے پی ٹی آئی دور حکومت میں خاص طور پر وزیر آزم اور ان کے متعلق قریبی لوگوں کی بد انوانی کا پردہ چاک کیا جائے ناظرین اکرام کچھ عرصہ قبل عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی کردار کشی کا پلان بنایا گیا ہے ذرائع کے بقول عمران خان کو قبل از وقت یہ مخبری ہو چکی تھی کہ ان کی ذات سے متعلق آڈیوز اور ویڈیوز منظریام پر لانے کا پلان ترتیب دیا گیا ہے لہذا متذکرہ آڈیوز ان کے لیے حیران کن یا غیر متوقع نہیں ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اس لیے عمران خان نے پری ایمٹ کرتے ہوئے خود ہی اس کا چرچہ کیا تاکہ نون لیگ کی جانب سے ہونے والی ایسی کوشش کو روکا جا سکے یا پھر اگر ویڈیوز اور آڈیوز سامنے آ بھی جاتی ہیں تو کم از کم وہ یہ کہہ سکیں گے کہ انہوں نے پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور ان کے پیروکار جو پہلے ہی عمران خان کے خلاف ہر الزام کو جھوٹا قرار دیتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے اور عمران خان کا یہ حربہ بڑی حد تک کامیاب رہا ہے پہلی لیگ آڈیو پر عمران خان کے کارکنوں نے کوئی ایسا سخت رد عمل نہیں دیا ذرائع کے مطابق قبل عمران خان کی ویڈیوز لیک کرنے کا پلان تھا کچھ عرصہ پہلے خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس کا بہت چرچہ بھی تھا کہ سابق وزیراعظم کی کچھ نازیبہ ویڈیوز منظر عام پر لائی جا رہی ہیں لیکن تحال ایسی کوئی ویڈیو لیک نہیں کی گئی ایک ویڈیو لیک کی گئی تھی لیکن اس کا کسی نے حامی نہیں بھری ذرائع کے بقور سوشل میڈیا اور سیول سوسائٹی کی جانب سے آنے والے حد درجہ دباؤ کے سبب عمران خان کی ذاتی نویت کی ویڈیوز منظر عام پر لانے کا پلان ملتوی کیا گیا تھا اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ فیلحال آڈیوز لیک کی جائیں جن میں ذاتی نویت کی بجائے سیاسی یا کرپشن کے معاملات ہوں اور اب اس معاملات پر اس پلان پر عمل کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں گزشتہ روز دوسری آڈیو منظر عام پر لائی جا چکی ہے جبکہ باقی ایک درجہ کے قریب آڈیوز کو مناسب وقت کے لیے رکھا گیا ہے ناظرین اکرام اس تازہ آڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر اندازوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے ہر آدمی اپنے حساب سے آڈیو کو مختلف کیسز سے جوڑا ہے اس سلسلے میں نون لیگی سوشل میڈیا ٹیم پشاور بیریہ ٹاؤن کے این او سی کا ذکر کر رہی ہے کہ اس کے لیے ہی ملک ریاض سے ہیرے کی انگوٹی لی گئی تھی اس حوالے سے پشاور ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کا ایک لیٹر بھی سوشل میڈیا پر زیرے گردش ہے جس میں بیریہ ڈاؤن کو نئے پروجیکٹ کی اجازت ملنے تک پلوٹس خریدنے یا بیچنے سے متعلق اشتہار بازی سے روکا گیا تھا جبکہ معروف صحافی سلیم صافی نے ٹویٹ کیا ہے کہ میری معلومات کے مطابق یہ دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو یا آڈیو ہے جب عمران خان نئے نئے اقتدار میں آئے تھے ابھی خاتون اول کو حکمرانی کا پورا تجربہ نہیں تھا ناظرین اکرام ابھی تو سوشل میڈیا اور دیگل پرنٹ فارمز پر ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ آڈیو اصلی ہے یہ نکلی تاہم فرانزک ریپورٹ آنے کے بعد یہ پتا چل سکے گا کہ یہ آڈیو اصلی ہے یا نکلی تاہم اس آڈیو کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں اتنی غلطیاں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ آڈیو فیک ہے در حقیقت اس طرح کی آڈیوز کو لیک کرنے کا لیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو وارن کیا جائے اور عمران خان کو کہا جائے کہ وہ اپنے جلسوں کے دوران نون لیگ اور آرمی یعنی نیوٹرلز کے خلاف زبان استعمال کرنے میں احتیاط برتیں اگر عمران خان نے سخت لہجہ اپنائے رکھا تو اس طرح کی آڈیوز اور مبینہ ویڈیوز دوبارہ منزریام پر لائی جا سکتی ہیں ناظرین اکرام پاکستان کی گندی سیاست کے اندر اس وقت حال چل مچی ہوئی ہے ایک طرف عمران خان کل بنی گالہ پہنچے ہیں عمران خان کو قتل کرنے کی بھی سازش کی جا رہی ہے جبکہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر کے رہیں گے نون لیگ اپنے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے اور سیاست کی گھٹیا ترین مثال بنا کر عمران خان اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ ان آڈیوز کے لیک ہونے کے بعد اپنے پلان میں کس قدر کامیابی حاصل کرتی ہے